اسلام علیکم guys welcome back to my channel میں welcome کرتی ہوں آپ لوگ کو اپنی چینل پر میری چینل کو like کریں اور subscribe کریں اور مجھے support کریں thank you so much تو start کرتے ہیں آج اپنی ویڈیو کو آج میں کہی ہوں meمن foundation تو میں نے کہا وہاں پر لگا ہوا تھا exhibition سوچھا آپ لوگ کے لیے ضرور میں وہاں کی ویڈیو بناوں بتاؤں کہ exhibition کیسا رہا کیا کیا تھا وہاں پر تو آئیے ویڈیو کو like اور comment ضرور کریے گا اور میری چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا یہ vlog اچھا لگے گا تو ہم لوگ آئے تھے یہاں پر میمن foundation یہاں پر exhibition لگی بھی تھی i think یہ 3 to 4 days کی تھی 11 سے 14 میری قزن نے مجھے بتایا کہ مجھے ویڈیو بھیجی تھی گروپ میں کہ exhibition لگی بھی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں جاؤں وہاں پر دیکھوں کیونکہ کافی time ہو گیا تھا میں میمن foundation نہیں گئی تھی جو لوگ کراچی میں ہیں انہیں پتا ہوگا کہ میمن foundation کیا ہے جو نہیں ہے انہیں میں بتا دوں کہ میمن foundation ایک بہت بڑا institute ہے جہاں پر لیڈیز کو جہاں پر ہرکیوں کو ہر چیز سکھائی جاتی ہے سلائی بیوٹیشن کوکنگ ہر چیز یہاں پر سکھائی جاتی ہے تو یہاں پر straws لگے ہوئے تھے کھانے کے بھی straws سے کافی straws سے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تو یہ مہندی کا straw لگا ہوا تھا یہاں پر بہت بہت خوبصورت ہر طرح کی یہاں پر مہندی جو ہے وہ available تھی اور مہندی یہاں لگ بھی رہی تھی اتنی خوبصورت مہندی لگ رہی تھی بہت خوبصورت تو یہاں پر لیڈیز کو چیک کروانی تھی مہندی کا کلر یہاں کی مہندی کا کلر بھی بہت بہت اچھا آتا ہے یہ جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کلر اتنا اچھا ہوتا ہے اور 15-20 days کہیں نہیں جاتا وہ آپ کے ہینڈز پر جو ہے بہت اچھا لگتا ہے جولری کے سٹال تھے اور ہینڈ میڈ جولری کے سٹال تھے ہینڈ میڈ جولری بھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ہینڈ میڈ جولری جو وہ لوگ نے خود وہاں سے سیکھ کر کام بنائی ہوئی ہے بہت بسورت وہ بھی بہت بسورت تھی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں تو میں بھی دیکھ رہی تھی مجھے ویسے کوئی جولری مجھے اپنا بھی نہیں لینا تھا کیونکہ میں نے اب تک ڈرسز جو ہیں وہ بنائی نہیں ہیں تو میں وہ جب بنا لوں گی تو پھر میں سوچوں گی کہ مجھے اس کے ساتھ میچنگ کے لیے کیا لینا ہے تو یہ ایرنگز بگرد تھے یہ تو خیر ہینڈ میڈ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ سارے ٹسل والے یہ ہینڈ میڈ ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی تھی یہ بالیاں ترائب تھی جس میں ٹسل لگے ہوئے تھے یہ سب ہینڈ میڈ تھے اس کے علاوہ یہ بیکس ہیں یہاں پر کلچ ٹائپ یہ سب بھی ہینڈ میڈ تھے یہ ایرنگز تھی اور یہ سیٹ یہ جگہیں پرل والا سیٹ یہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ سب ہینڈ میڈ تھا تو یہ کیچرز بھی اتنی کیوٹ لگ رہی تھیں مجھے چھوٹی چھوٹی تو یہ میں نے خیر دو چار لے لی تھی اس کے علاوہ کاسمیٹک بھی تھی ہیں کافی کچھ تھا کافی چیزیں جو ہے وہ سٹال لگائیں بھی تھی انہوں نے ہینڈ میڈ چیزیں بھی تھی تو اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ کل کا ہی دن بچا ہے سنڈے کا تو آپ لوگ ضرور ضرور وزٹ کریں اگر آپ لوگ کے گھر کے پاس ہے یا کہاں بھی تو آپ لوگ وزٹ کریں ضرور کچھ آپ لوگ کے کام کی چیز آ سکتی ہے کہ سٹالز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اگر جوری وغیرہ کسی کو لینی ہے کسی کو ہینڈ میڈ چیزیں لینی ہے تو وہاں جا کے ضرور جو ہے وہ جائے یہ ساری آپ لوگ کو پتہ یہ تو بہت چل رہی ہے اتنی ٹرینڈنگ میں نام والی کیچینز جو تھی بہت ٹرینڈنگ میں تو وہ تھی وہ میں نے ایک کیچین لی تھی اپنے ہزبنڈ کے نام کی تو یہ مہندی دیکھیں آپ کتنی خوبصورت مہندی لگا رہے ہیں اتنی باریک اتنی خوبصورتی سے مہندی لگا رہے تھے ای ٹھنگ ٹو ففٹی یا ٹری ہنڈڈ پر سائیڈ وہ لوگ لگا رہے تھے سارے سٹرال لگے ہوئے تھے ایک کانسرٹ بھی جاری تھا ای ٹھنگ پتہ نہیں سنگنگ وغیرہ چل رہی تھی وہاں پر اس طرف تو وہ بھی تھا اور باقی گروسری بھی تھی کافی میرے خیال ہے رمضان آنے والے ہیں تو اس وجہ سے وہ گروسری وغیرہ بھی تھی کافی اچھے پیکیجز تھے میں نے تو بس جسٹ ایک وزیٹ ہی کیا مجھے کچھ لینا نہیں تھا تھوڑی بہت چیزیں جو میں نے کیچر وغیرہ لی پیس ہیں یہ سب ہینڈ میڈز ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے بیڈ شیٹ بھی مل رہی تھی دسترخان تھے اور یہ فراغ اتنی خوبصورت یہ فلاور سے بنی ہوئی تھی یہ سب ہینڈ میڈ ہونا خود بنا کے لگائی ہوئی تھی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ بھی تو ڈریسز وغیرہ بیڈ شیٹ ہر چیز جو ہے وہاں مل رہی تھی ایک اچھا ایگزیبیشن لگایا اتنا رش نہیں تھا کیونکہ میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا جو وہاں کے رہنے والے ہیں یا جو وہاں میمن فاؤنڈیشن میں لڑکیاں سیکھ رہی ہیں انہی لوگوں کا پتا تھا تو اتنا رش مجھے سچ دیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ سٹرڈی کا دن تھا رش جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ رش ہوگا کافی تو اتنا نہیں دیکھنے کو ملا تو یہ میں نے چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگ کے لیے بنایا یہ میں ممبائل کے اپنا کور وغیرہ لینے آئی تھی تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور ضرور کریں اور کمن سیکشن میں بتائیں مجھے آپ لوگوں کے یہ ویلوگ کیسا لگا اور جو لوگ کراچی میں ہیں وہ جائیں ایکزیبیشن دیکھیں انجوائی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ